موسیقی اپنے اخلاق اور کردار کو ہمیشہ امدہ رکھو کیونکہ اسے خون اور خاندان کی پہچان ہوتی ہے جب کوئی بھی تمہیں نہ سمجھ رہا ہو تب خموش ہو جانا بہتر ہے بحث باتوں کو مزید بگار دیتی ہے بدلتی ہوئی چیزیں اچھی ہوتی ہیں مگر یقین کیجئے بدلتے ہوئے اپنے بہت تکلیف دیتے ہیں وہ بلندی کس کام کی جس پہ انسان چڑھے اور انسانیت سے گر جائے اصل توقع یہ ہے کہ آدمی اللہ کی سوا کسی سے امید نہ رکھے یہ اچھا ہے کہ آپ اہم ہو لیکن یہ زیادہ اہم ہے کہ آپ اچھے بھی ہوں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اپنے دشمنوں کی چالوں سے پریشان نہ ہوا کرو بے شک تمہارا رب سب سے بہترین چال چلنے والا ہے تمہاری تنہائی جس طرف تمہیں مائل کرتی ہے بس وہی تمہارے اندر کی حقیقت ہے انسان کے لئے جھانکنے کی بہترین جگہ اپنا گریبان اور رہنے کی صحیح جگہ اپنی اوقات ہے تجربے میں آیا ہے کہ جتنے مخلص آپ ہوں گے اتنے ہی گھٹیا لوگوں سے آپ کا واسطہ پرے گا جسم کی چوڑ تو وقت کے ساتھ ٹھیک ہو جاتی ہے مگر لفظوں اور رویوں کے زخم کبھی نہیں ٹھیک ہوتے دوستو کوشش آخری ساس تک کرنی چاہیے منزل ملے یا تجربہ چیزیں دونوں ہی نایاب ہیں رشتے خون کے نہیں بلکہ احساس کے ہوتے ہیں اگر احساس ہو تو اجنبی بھی اپنے ہو جاتے ہیں اگر احساس نہ ہو تو اپنے بھی اجنبی ہو جاتے ہیں ان لوگوں سے مت ڈرو جو اپنا بدلہ لینا جانتے ہوں ہمیشہ ان لوگوں سے ڈرو جو اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑ دینے والے ہوں برے انسان کی صحبت سے پرہیز کرو کیونکہ وہ تلوار کی طرح ہے دیکھنے میں خوبصورت اور اثر میں خطرناک دوستو کبھی کبھی ٹھوکنیں اچھی ہوتی ہیں ایک تو راستے کی رکاوٹوں کا پتہ لگ جاتا ہے اور سب سے بھر کر سنبھالنے والے ہاتھوں کا بھی پتہ چل جاتا ہے یاد رکھو دوستو جو کسی کا برا نہیں چاہتے ان کے ساتھ کوئی برا نہیں کر سکتا یہ میرے رب کا وعدہ ہے سوچ اچھی ہونی چاہیے کیونکہ نظر کے علاج ممکن ہے لیکن نظریہ کا نہیں اور موت کو یاد رکھنا نفس کی تمام بیماریوں کا علاج ہے ضرورت کی چیز جب ضرورت سے بھی زیادہ ملے تو وہ بھی غیر ضروری ہو جاتی ہے جو نصیب میں ہے وہ تیرے پاس چل کر آئے گا جو نہیں ہے وہ آ کر بھی چلا جائے گا دشمن بنانے کے لیے لڑائی کرنا ضروری نہیں اتنا کافی ہے کہ آپ تھوڑا کامیاب ہو جائیں پھر دیکھئے دشمنی تو خیرات میں مل جائے گی انسان جب زندگی کے امتحانوں سے گزر کر پتھر ہو جاتا ہے تو کوئی دل دکھا بھی دے تو برا نہیں لگتا بعض دفعہ خاموشی وجود پر نہیں دل میں اترتی ہے پھر اسے زیادہ مکمل خوبصورت اور بامائنی گفتگو کوئی اور چیز نہیں کر سکتی نبھانا جس کو کہتے ہیں وہ کچھ ہی لوگوں کو آتا ہے برا آسان ہے کہنا مجھے تم سے محبت ہے آئے نو سے ڈر جائیں گے لوگ یہاں کبھی کردار نظر آیا جو چہرے کی جگہ کچھ عجیب ہے یہ دنیا یہاں جھوٹ نہیں بولتے کچھ عجیب ہے یہ دنیا یہاں جھوٹ سے نہیں سچ بولنے سے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں یاد رکھئے دوستو اللہ کے فیصلوں میں تقسیم بھی ہے ذرب بھی ہے نفی بھی ہے جمع بھی ہے جو اللہ سے راضی ہے وہ اللہ کے فیصلوں سے راضی ہے جو اللہ کے فیصلوں میں اللہ کو دیکھتا ہے وہ ذرب نفی جمع تقسیم میں نہیں علشتا وہ اللہ کے فیصلے کو اللہ کی رضا اللہ کی عدا سمجھتا ہے اور سب سے بری بات اللہ کی مرضی سمجھتا ہے کوئی چھوڑتا نہیں آپ کو بس اللہ کو کچھ لوگ مزید پسند ہی نہیں ہوتے کہ آپ کے ساتھ رہیں کیونکہ وہ آپ کو گمراہی میں لے جا رہے ہوتے ہیں سو ایسوں کے لئے خود کو مزید پریشان نہیں کرنا چاہیے بلکہ اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ اس نے رسوائی اور امتحان اور ازمائش سے بچا لیا بس سب کی ہدایت کی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ پاک ہم سب کو ہدایت دے اور دوستو دعاوں کا رنگ نہیں ہوتا مگر یہ رنگ لاتی ہیں تو زندگی میں رنگ بھڑ جاتے ہیں اور جو تم سے نہیں ہو پا رہا اس کو اللہ پاک کے حوالے کر دو وہ اسی کو وسیلہ بنا دے گا جو تیری رہا میں رکاوٹ بنا ہوا ہے تو دوستو آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی اس ویڈیو کو لائک کر کے ہماری حوصلہ بزرگ بھی لازمی کر دیجئے اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ایون فیملیز کے ساتھ بھی لازمی شیئر کیجئے اور روزانہ ہے ایسی خوبصورت ویڈیوز کے حصول کے لیے ہمارا چینل بھی ضرور سبسکرائب کیجئے ہمیں کہتے ہیں سید احسان آس ہم ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ ہو آپ کا حامی و ناصر